سلام علیکم کسان بھائیو بہت بڑی رینج آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں کٹائی کے حوالے سے چند ہزار روپے سے لے کے لکھ روپے تک کی آپ کو ساری کٹائی والی مجینے سو بھی ایگرو مشینری پہ موجود ہوں گی اور آج ہم آپ کو ثابت کریں گے سو بھی ایگرو وہ پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ایک ہی سٹاپ پہ ساری مشینے ملتی ہیں تو جو لوگ گندم چارہ یا کوئی بھی فصل کاٹنا چاہتے ہیں آج ان کو ایک آنسٹ ریویو دیا جائے گا کہ مارکٹ میں کون کون سی مشین آویلیبل ہے اور آپ کو کیا کیا سرویسیز ان کے اوپر مل سکتی ہیں اس سجنے میں میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کمپنی کے انجینئر انجینئر ماجد صاحب ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج ملہ کس چیز کا لگا ہوا ہے اسلام علیکم ماجید بھائی ماجید بھائی کیسے ہیں ماجید بھائی آج اتنا سارا ڈھیر لگا دیا یہ کس لیے یہ بلکل اس لیے ہے کہ گرمی کے موسم میں کھٹائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم چھوٹے زیمیدار سے لے کے بڑے زیمیدار کی ساری مشکلوں کا حال اس میلے میں سارے پیسن کے آنسر کریں گے اور ان کو ہر چیز کی جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریشن دے کے تو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کون سی فوصل کاٹ سکتے ہیں بہت اچھے تو دوستو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت لازمی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو کن کن ذریعی مشینوں سے مدد حاصل ہو سکتی ہے وقت اور پیسہ بچ سکتا ہے کوالٹی کا کام ہو سکتا ہے سبھی چیزوں کی انفرمیشن ملتی رہے گی تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دوبانہ نہ بولیے گا نمبر کو سکرین پر ڈسپلی بھی کر دیں گے اور آپ کو بول کے بھی بتا دیں گے آپ جہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ہزاروں روپے سے شروع کر کے لاکھوں روپے تک جائیں گے کہ ہزاروں والی کون سی چیز ہے جی دوستو ہم اپنی سب سے پہلے کاٹے گری کی طرف آ چکے ہیں ماجد بھائی یہ کیا ہے آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کوئی داتری نوما چیز لگ رہی ہے یہ کیا چیز ہے جی بالکل یہ ایک مشین جو ہے وہ داتری کو چلانے کے لیے لگائی گئی ہے بڑے کم پیسوں میں آپ اس کو جو آپ خرید سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس تین قسم کے موڈل ہیں ایک ہے یہ والا آپ دکھائیں تو یہ ہے جی بیک پیک جس کو آپ پیچھے بستے کی طرح جا وہ باندھ لیں گے اور پھر کٹائی کریں گے ایک اسی چیز میں آ جاتا ہے جو کہ آپ سیمپل والا موڈل ہے ہینڈل کے ساتھ وہ پریٹ ہوگا اور ایک جو ہے اس میں الیکٹرک آتا ہے ان کی قیمت کے بارے میں بتائیں ان کی قیمت جو ہے وہ 23000 یعنی 23000 رپے سے شروع ہوتی ہے اور 45000 رپے تک جو ہے نا وہ ان کی رینج موجود ہے اور ان کے ساتھ آپ مختلف اٹیچمنٹ بھی خرید سکتے ہیں ہم سے اچھا ان کی قیمت ملکل ملتا رہے گا سپیر پارٹ ملتا رہے گا ریپیر یہ ہوتی رہیں گی لو جی جٹو تو اڈے آستے آگئی ہیں مادرین داتری ان زور نہیں لانا پہے گا لوگوں کے کام ہو جائے گا بیک اینی کام کرنا پہے گا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ریپر کیا کرتا ہے یہ کونسی مشین کے ساتھ اٹھے اچھا یہ والا جو ریپر ہے ایک گوڑی کرنے والی مشین ہے جس کے اوپر یہ آپ انجن دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹرول انجن ہے جو کہ چودہ ہاس پاور کا ہے اس کے ساتھ آپ گوڑی بھی کر سکتے ہیں کٹائی بھی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں یعنی اس میں آپ حل بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ٹائن ٹیلر بھی ہوتی ہے اور ایک جٹ کی زبان میں وہ جٹ بولتے ہیں کہ جی پلٹ آمیں ہال وہ کبھی بیلوں کے ساتھ چلتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ چل سکتا ہے یہ کوئی آگے تھوڑا سارا منترد لگ رہا ہے اس سے اس کے اندر دو پھول نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ذرا اس سے بھی بہتر کٹائی کر سکتا ہے چارے کی چھوٹا چارہ جیسے برسیم ہے اچھا یہ چارہ نہیں کٹ سکتا ہے یہ بھی کٹ سکتا ہے لیکن اتنی صفائی سے نہیں کٹے گا یہ اس سے زیادہ بہتر بنایا گیا کیونکہ اس میں دو سٹار دیئے گئے ہیں اور چھوٹا چارہ بھی یہ بڑی سپائی سے کٹے گا رائپر آپ کو مختلف چڑائی میں بھی مل سکتے ہیں بلکل مل سکتے ہیں اس کے آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ مشینے دو مختلف لگ رہی ہیں ایک کے ٹائر چوڑے لگ رہی ہیں دیکھنے میں تو سیم لگ رہی ہیں تھوڑی چڑائی زیادہ ہے یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتایا اس کی کٹائی کی جو ویٹھ ہے وہ زیادہ اور اس کے ٹائر جو ہیں چھوڑے لگا دیا گیا ہے تاکہ تھوڑی سی اگر زمین آپ کی گلی بیا تو یہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں یہ مشین اس سے مختلف ہے کہ یہ بھی گوڑی والی مشین ہے یہ گوڑی والی نہیں ہے یہ صرف کٹنگ کے لیے ہے یہ وہی تو نہیں جس کو خودکار ریپر مشین کہا جاتا ہے یہ خودکار ہے اور اس میں ہمارے پاس مطلب ہاتھ چھوڑ کے بھی بندہ چلا سکتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس سلف سٹارٹ ٹک سٹارٹ ڈیزل پیٹرول مختلف آس پاور میں سارے موڈل موجود ہیں اچھا یہ سارے اسی کے موڈل موجود ہیں اسی کمپنی کے یہ موڈل موجود ہیں ہمارے پاس یہ جیسے کہ یہ موڈل کیا کرتا ہے یہ برسیم مگرہ چھوٹی فصلیں کاٹ سکتا ہے گندوم بھی گندوم بھی رائس بھی کاٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ موڈل ہے اس کے ساتھ یہ موڈل ہے اسی طرح سے ہم نے ان کے ڈیفنس بتائیں ہیں سنگل سٹار اور ڈبل سٹار یہ اس میں فرق ہے اور انجن کا بھی فرق ہوتا ہے یہ کوئی بڑی منفرد ساری چیز لگ رہی ہے جس کے ساتھ ایک سیٹ بھی اٹیچ ہے یہ کیا چیز ہے ماجرس میں اسامہ بھائی یہ ببر شیر میں چیز ہے یہ ببر شیر کیوں ہے اس لیے کہ آپ اس سے چینج سے لے پندرہ فٹ تک کا چارہ کٹ لیں اچھا مطلب سارا سال کے چارے کا سارا سال کے چارے کٹیں گندوم آپ اس سے رائس کٹیں آپ اس کے ساتھ جوار باجرہ لوسن یہ سیٹ اس کا مطلب ہے سب ہی موڈل کے ساتھ لگ سکتی ہے بلکل سیٹ یہ سب ہی موڈل کے ساتھ لگ سکتی ہے لیکن اس کو ہم نے ببر شیر اسی لیے کہا کہ ہم نے سیٹ اس کے ساتھ لکھانی ہے اور اس کو بڑی آسانی سے کمفرٹ طریقے سے آپ تلا سکتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل صحیح ہے اور یہ سیلسٹارٹ ہے اچھا اس کے اندر سیلسٹارٹ موڈلز بھی موجود ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ مختلی پینجن بھی ہیں بیزل بھی ہے سیلسٹارٹ بھی ہے کیکسٹارٹ بھی ہے تو ماجد بھائی یہ مشین پر کوئی منفرد ہی لگ رہی ہے اس کے ساتھ یہ کوئی نلکی چلکی داگا شاگا یہ کیا ہے یہ نا آپ کا ٹائی تو ہم نے اتنی زیادہ کر لی ہے نا تو اب بنائی کا بھی ایشو آتا ہے وہ اس مسئلے کو کور کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں بائنڈر اٹیچ کیا گیا ہے یہ آپ کی جو فصلے ہیں جیسے کہ ویٹ ہے گندم ہے اور رائس ہے اس کو کاٹ کے اس کی چھوٹی چھوٹی پر یہاں باندھ دیتی ہے چارہ نہیں کاٹتی ہے چارہ نہیں آپ کاٹ سکتے ہیں اور یہ گری ہوئی گندم یہ گری ہوئی جو ہے نا وہ دھان اس کو بھی کاٹ سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیزل انجین ہے اور ٹھیک سٹارٹ انجین ہے دھاگا آپ دیکھ سکتے ہیں پرابر اس کا ایک سسٹم ہے جس کی قوالیٹی بیلڈ قوالیٹی اس کی بہت زبردست ہے اس مشین کے زبردست سب سے بڑی مشین ہے اسی کمپنی کی جو کہ ٹریکٹر کے ساتھ فرنٹ پر اٹیچ کی جاتی ہے اور یہ گندم کی کنگ مشین ہے جو کہ کٹائی کے ساتھ تو اس کی بنائی بھی آسانی سے کرتی ہے یہ دو گھنٹے میں ایک اکڑ کی جو ہے وہ بہترین تریقے سے کٹائی کر دے گی اور اس کی جو کٹائی ہے وہ توسرے بائنڈر کی نسبت نیچے ہوگی بلکل صحیح اس کے کٹر نیچے فٹ کیے گئے ہیں بلکل صحیح اور یہ ٹریکٹر کے ساتھ چلے ٹریکٹر کے ساتھ مکمل اٹیچمنٹ ون سیزن محمد اس کی ورانٹی اور ساری چیزیں جہاں وہ اس کا دھیان رکھیں گے عزمیدار کو مکمل گائیڈ کریں گے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی میرے ساتھ تھے ماجد بھائی ماجد بھائی ہمارے انجینئر ہیں اور ٹیکنیکل ہی سپورٹ اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ماجد بھائی ان مشینوں کی بیلڈ کوالٹی کے بارے میں آپ نے مختلف کمپنیوں میں کام کیا آٹو موبائل سیکٹر میں بھی کام کیا ان کی بیلڈ کوالٹی آپ کو کیسی لگی بیلڈ کوالٹی کی بات نہ کرتا چلوں یہ جو مشینیں پروپر ان کی ڈیزائننگ کی گئی یا اس کے بعد پروپر گریڈ کا مٹیریل یوز کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی سادھا سا لوہا پکڑا اور ہر جگہ پہ فٹ کر دیا بلکل صحیح ہے جہاں پہ اب کسی قسم کا لوہا ان کو سٹیل میں چاہیے تو سٹیل میں لگے گا سادھا لوہے میں چلے گا دیکی میں بھی چلے گا اور اگر سلور میں چاہیے الومینیو میں چاہیے تو وہ بھی ان میں لگایا ہوا ہے ایک ایک مشین میں دس دس قسم کا مٹیریل ہے سکھا بن چیزیں ہیں اس لیے ان کی جو لائف ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اور ان کا جو ہے ورکنگ فیلڈ میں وہ اس کا ریزلٹ بہتر ہے زبردست دوستو میرا نام تھا اسامہ شاہد اور آپ کو نمبر میں بتاتا چلوں 0304 111220 0304 111220 یہ ہمارا یوین نمبر ہے سو بھی ایگرو مشینری کا گندوم کاٹنی ہے چارہ کاٹنے آپ نے کوئی بھی قسم کا فصل کاٹنی ہے تو ہر قسم کی کٹائی کے سلیوشن آپ کو ہمارا ادارہ پروائیڈ کرے گا پورے پاکستان میں آپ کو ڈیلیوری دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آفٹر سیل سرویس کی سہولت بھی موجود ہے تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ہمارے ہاتھ لائن پر کال کر کے آپ اپنی جیب کے مطابق موڈل کی بارے میں سیجیشن لے سکتے ہیں یا ان میں سے کسی بھی موڈل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو قیمت کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا موجودہ صورتحال کے مطابق ڈالر کی پرائیس کی ویسے اور مٹیریل پرائیس کی ویسے قیمتوں میں کچھ فرق آ رہا ہے اس لیے آپ جلدی آئیں اور جلدی پائیں ان مشینوں کو اور اپنے کٹائی کے سیزن کو سکیور بنائیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی